بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تو اس رات کے اندر آپ ایک چیزیں نوٹ کریں کہ یہ تاہر پر میں ایک لیلت قدر کی رات ہے اس کی عبادت ہزار مہینوں کے برابر یعنی ہماری ایج اگر 50-60 ایرز کی اگر ہماری اجل کی ہے نا تو اس سے بھی زیادہ عبادت کا عدد اگر ہم ایک لیلت قدر قدر کی مل جاتا ہے تو اگر ہم لیلت قدر کے اندر ایسے کام کر لیں ایساہ پر ہر لیلت قدر کی رات ہر تاہر رات کے اندر ہمتہ لازمی جائے ہر تاہر رات کے اندر آپ نواز کا ایک دمان کریں ہر تاہر رات کے اندر آپ ایسی نیکل کریں تو یہ قرآن کی قرآن مجید کا محسوس حصہ پڑھنے یا قرآن مجید کا سوری بلاس پڑھنے اس کے بارے نے اس روایات کے اندر آتا نہیں ہے اس کے پڑھنے کا حجر جن سے وہ دا سکاروں کی روانے ہیں اس طرح تین فردہ اس کو پڑھیں تو یہ قرآن مجید کو بیٹھ کرنے کا حجر ملے گا انشاءاللہ تو اس طرح کریں کچھ آمار اس طرح کی کریں جو کہ آپ اپنی زندگی اس کا حجر اپنی زندگی کبرابی کو اس کا حجر ملے گا انشاءاللہ تو مجھے سستر اسلام کو غریمت جانے کہ رمضان کے اندر ایک آخری موقع آماری ہے کہ ہم اپنے آمار کو بلوش کرسکیں اپنے انامہ آمار کے اندر جو ملے کی ہیں ان کو بڑھا سکیں اور گناہ کو مٹھا سکیں یہ وہ رات ہے کہ نبیل اسلام نے فرمائے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رات کا قیام بھی کیا صرف اپنے اللہ تعالیٰ کو ناجدہ دے ملے گئے تو اس کے پیشل اتحان گناہ موقع جاتے ہیں تو لیلہ اپنے نظر کے اندر بھی اسی طرح ہی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبارت لازم کریں اور ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے مام کی عادت بڑھیں ایک ایسی گوڑنگ چانس ہمارے باست میرا خیال ہے اس کو بس نہیں جانا چاہیے اس کو بھی گوند لازم کیا دے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اسلام علیکم